دوستو کے آپ کا بھی phone number bank account سے جڑا ہے تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت جڑا important ہے کیونکہ دوستو آج میں آپ اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کیسے پتا کر سکتے ہو کہ آپ کا bank account hack ہے یا نہیں ہے اگر دوستو آپ کا bank account جو ہے وہ hack ہے تو آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو کرنا کیا ہے اس لئے ویڈیو کے لاشتر جرور بنی رہنا سب سے پہلے تو دوستو آپ کو یہ جرور پتا ہونے چاہیے کہ جو بھی میرا نمبر جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ سے اٹیچ ہے وہ میرا نمبر کہیں ہیک تو نہیں کیونکہ اگر دوستو آپ کا بینک اکاؤنٹ سے اٹیچ ہوا نمبر ہیک ہوگا تو جاہیسی بات ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ ہیک ہو سکتا ہے اس لئے آپ نے سب سے پہلے تو یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کا جو بھی نمبر بینک اکاؤنٹ سے اٹیچ ہے وہ کہیں ہیک تو نہیں اس لئے دوستو جارہ ٹیم نے بیشت کرتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے دوستو آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو یہاں پر ڈیلر پیڑ میں چلے جانے ہیں آپ نے اپنے فون کے ڈیلر پیڑ کو جو ہے وہ اوپن کر لینا ہے جیسے کہ میں اپنے فون کے ڈیلر پیڑ میں چلے جاتا ہوں یہاں پر آنے کے بارے میں دوستو آپ کو جو ہے ایک کوڈ ڈیل کرنا ہے جو ہے سٹار ہیش دوستو یہ جو کوڈ ہے آپ نے جو بھی نمبر آپ کا جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ سے اٹیچ ہے آپ نے اس نمبر پر سی جو ہے یہ کوڈ جو ہے وہ ڈیل کر دینا ہے جیسے کہ میں سیم بن پر سی کر دیتا ہوں کوڈ کو ڈیل تھوڑی سی دیر بیٹ کرنے کے بارے میں دوستو آپ کے پاس کچھ ایسا انٹرفیس آ جائے گا جیسے کہ دوستو آپ کو یہاں پر کافی سارے اپشن دکھائی دے رہے ہوگے دوستو اگر آپ کا جو نمبر ہے وہ ہیک ہوگا تو آپ کو یہاں پر اوپر کی طرف وہ کوئی انو نمبر یہاں پر دکھائی دے رہا ہوگا دوستو اگر آپ کے یہاں پر یہ کوڈ ڈیل کرنے کے بارے میں آپ کو یہاں پر کوئی بھی نمبر انو نمبر دکھائی دیتا ہے تو دوستو آپ کا نمبر وہ ہیک ہوگا دوستو اگر آپ کے یہاں پر کوئی بھی نمبر نہیں آتا یا آپ کے یہاں پر کسی بھی اپشن میں فور ورڈ نہیں لکھا ہوگا تو دوستو آپ کا جو فون ہے آپ کا جو نمبر ہے وہ ہیک نہیں ہوگا اس لئے دوستو آپ نے پہلے تھی یہ چیک کرنا ہے کہ میرے یہاں پر کوئی نمبر تو نہیں آرہا اس کے بارے میں آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ میرے ساری اپچنوں میں جو ہے وہ نوٹ فور ورڈ لکھا ہوا ہے اگر دوستو نوٹ فور ورڈ لکھا ہوگا تو آپ کا نمبر ہیک نہیں ہوگا اب اگر کسی بھی اپچن میں جو ہے وہ فور ورڈ لکھا ہوگا تو آپ کا جو نمبر ہے وہ ہیک ہوگا دوستو اگر آپ کا نمبر ہیک ہوگا اس سے جو ہے وہ آپ کا بینک اکانڈ بھی جو ہے وہ ہیک ہو سکتا ہے اس لئے آپ نے دیان سے چیک کر لینا ہے کسی بھی اپشن میں جو ہے یہاں پر فور ورڈ نہیں لکھا ہونا چاہیے اگر آپ کے کسی بھی اپشن میں جو ہے وہ فور ورڈ لکھا ہوا ہے تو دوستو آپ نے اپنے نمبر کو اور آپ نے اپنے بینک اکانڈ کو کیسے hack ہونے سے بچانا ہے دوستو اگر آپ جو ہے اپنے bank account کو hack ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو آپ نے سب سے پہلے تو جو ہے ایک code dial کرنا ہے جو ہے hash 002 hash دوستو یہ code جو ہے وہ آپ نے اسی number پر سے dial کر دینا ہے جو آپ کا number جو ہے وہ hack ہوگا جو آپ کا bank account سے number جو ہے وہ attach ہوگا آپ نے اسی number پر سے جو ہے یہ code dial کر دینا ہے دوستو جیسی آپ یہ code dial کر دوگے تو دوستو اس سے جو ہے وہ آپ کا نمبر جو ہے وہ انہیک ہو جائے گا اور آپ کا بینک اکاؤنڈ بھی جو ہے وہ ہے کہ نہیں ہوگا تو دوستو یہ کچھ جانکاری تھی جو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دینا چاہتا تھا امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو سے کچھ نولیج ملی ہوگی دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو سے کچھ نولیج ملی ہو تو دوستو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا کیونکہ دوستوں میں آپ کے لئے ہمیشہ یہ سی ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں ملتے ہیں دوستوں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دنیاواز جائے ہن جائے بار